بچوں اور خرگوش دونوں کی ہی دیکھ پھل کرے بچوں کو کم سے کم قریب در چار سے پانچ ہفتوں کے لیے نرس کیا جائے گا کیونکہ اس پوائنٹ سے ان کا دودھ پینا چھوڑ جاتا ہے اور خرگوش کا ملک پروڈیکشن دھیمہ ہو جائے گا اپنے خرگوش کی ہیلتھ کے اوپر اور اس کے اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے طریقے کے اوپر نظر رکھے اگر آپ کو کوئی بھی اگریسیو بیہیوئر نظر آتا ہے تو اپنے حساب سے اس کے ساتھ نپٹے یا پھر ڈسکس کرنے کے لیے اپنے ویعت کو کال کرے یہ نوجات بچوں کے ساتھ دھیان میں رکھی جانے والی کچھ باتیں دبے ہوئے پیٹ والے بچوں کو بھر پر دودھ نہیں مل رہا ہے ایک بھرا ہوا پیٹ اچھی طرح سے فیڈ ہونے کا سنکت ہوتا ہے کچھ لوگ نوجات خرگوشوں کو نہیں چھونے کی سلا دیتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ اس سے انہیں گھمن سینٹ منیوشوں کی مہک مل جائے گی اور ان کی ماں انہیں ڈر کی وجہ سے کھا جائے گی یہ ایک سچ ہے گھرے لون خرگوشوں کو پہلے سے ہی منیوشوں کی مہک اور پریجنس کی عادت ہوتی ہے سب سے ضروری بات ایک نوجات خرگوش کے بچے کے اپنے نسٹ سے باہر گر جانے پر آپ کو اسے ہینڈل کرنا چاہیے کیونکہ وہ خود سے واپس جانے کی کوشش نہیں کرے گا ان کی عمر کے خریب دس دنوں کے بعد ان کی آنکھیں کھل جانے کے بعد آنکھوں کے بند رہ جانے یا پھر کسی بھی طرح سے کی انفیکشن کے لیے چیک کرے آٹھ مہینے کی عمر تک بچوں کو رائی بیٹ پیلٹ سے فیٹ کرتے رہے بچوں کو شروعاتی تقریباً چھ سات ہفتوں تک ان کی ماں کے ساتھ ہی رہنے دے اس پائنز پر اگر لیٹر بڑا ہے تو آپ سب سے بڑے پیر کو ہٹا سکتے ہیں اور انہیں ان کے اپنے کیج میں رکھ سکتے ہیں اس سے چھوٹے والے بچوں کو ایک اور ہفتے یا زیادہ تک دیکھ بھال ملتے رہنے کا اور وزن پانے کا موقع مل جائے گا سبھی بچوں کو آٹھ ہفتے کے بعد ماں سے ہٹا دینا چاہیے کیونکہ ماں ان کے ساتھ ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور انہیں ہلانے کی کوشش کر سکتی ہے یہ بچوں کو ان کے نئے ماہور کو سمجھنے کا بھی موقع دے گا بچوں کے لیے ایک صحیح گھر کی تلاش کریں پھر چاہیں یہ بریڈنگ سون سمجھ کر ہی ہوئی ہو یا نہیں ہرگوش کے بچوں کے لیے ایک صحیح گھر کی تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے اگر یہ پریگننسی اچانک ہوئی تو پھر فیوچن میں واپس امپریزنسن اس طرح سے پریگننٹ ہونے کو روکنے کے لیے ہر سمبھف کوشش کریں خرگوش کا بریڈ کرنا یہ کسی اچھی بات کا اشارہ نہیں کرتا اور دنیا میں خرگوشوں کی ایسی بہت یادت ہے جن کی دیکھ بھال کیا جانا ممکن ہے نہیں اگر ایسا ہوا ہے تو آگے کبھی فیوچن میں ایسی سرپرائز پریگننسی کو روکنے کے لیے اپنی دو مادہ خرگوش کو اس پہ بدھیا کرانا کرا لے اور اپنے ویکسنر خرگوش کو نوٹر نپوسک بنا دے اگر پیٹس کے لیے یا دوسرے کسی مقصد کے لیے پھر سے بیڈنگ کرا رہے ہیں تو پھر پہلے والا لیٹر کے جن کے بعد اسے سنبھلنے کے لیے اور اپنے موجود لیٹر کی دیکھ بھار کرنے کا وقت دینے کے لیے 35 سے 44 دنوں تک کا انتظار کرنا ٹھیک رہتا ہے خرگوشوں کی بریڈنگ کے بارے میں اور جانکاری پانے کے لیے ہم سے جھوڑے رہے دوسرے ویڈیوز بھی دیکھتے رہے موسیقی